ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لما کانا عمر رضی اللہ عنہ وکا سورت الحنتتو جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور خلافت آیا تو گندم اس وقت کثیر ہوگی زیادہ ہوگی جعل عمر نصف ساع ہنتتن حضرت عمر نے گندم کا آدھا سا قرار دیا مکانا ساع من تلک الشیع ان تمام اشیاء کی جگہ پہ یعنی کشمش کی جگہ پہ منقا خجور جو وغیرہ کی جگہ پہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نصف سا گندم کا اس کی جگہ پہ قرار دیا تو اگر یہ بدت ہے نعوذ باللہ تعالیٰ تو پھر اس بدت کا جو موجد ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بنتے ہیں حضرت امیر معاویہ نہیں اور اگر نعوذ باللہ تعالیٰ یہ کہتا کہ حضرت امیر معاویہ نے بدت اجاز کی حالانکہ یہ بلکل بات سرے سے غلط ہے صحابہ اکرام علیہ مردوان نے حضرت امیر معاویہ کے اس موقع کو قبول کیا اور اس پر صحابہ اکرام علیہ مردوان نے امپنا موقع رکھا صحیح مسلم اٹھا کر دیکھ لیں صحیح مسلم کے اندر تفصیلی حدیث دوہزار دو سو چرسی نمبر حدیث موجود ہے فَآخَذَ النَّاسُ بِذَالِقَ جس وقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہماری شام کی جو گندم ہے جب ہم اس میں سے صدقہ فطر ادا کریں گے تو اس میں سے نصف سا ادا کریں گے فَآخَذَ النَّاسُ بِذَالِقَ تمام لوگوں نے اس کو پھر قبول کر لیا اب یہ کون لوگ تھے جنہوں نے اس کو قبول کیا یہ توفت العفظ یہ ہے عبدالنمان مبارک پوری کی جلد نمبر تین صفحہ نمبر ٹو سیون نائن پہ عبدالنمان مبارک پوری غیر مقلد آلو نے لکھا فَآخَذَ النَّاسُ بِذَالِقَ عَلْمُرَادُ بِنَّاسِ الصَّحَابَ رضی اللہ عنہ جن لوگوں نے حضرت میرے معاویہ کے اس موقع کو قبول کیا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ تو جمہور صحابہ جمہور تابعین امام عظم ابو نیفہ امام صوفیان صوری عبداللہ بن مبارک اور اہلِ قوفہ اہلِ حجاز اور اہلِ عراق کا موقع یہی ہے اور لطیفہ کی بات یہ ہے کہ مرزا جلیمی نے جہاں یہ مسئلہ بیان کیا کہ ان اجناس کی جگہ پہ صدقہ فطر کے لیے آپ اس کی قیمت بھی ادا کر سکتے ہیں تو اس میں مرزا جلیمی نے مصنف ابن بی شعبہ سے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ کا فتوہ پیش کیا کہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ نے خط لکھا تھا کہ آپ ان لوگوں سے صدقہ فطر نصف درم قبول کر لیں تو چونکہ تابعی کا فتوہ لہذا آپ قیمت بھی ادا کر سکتے ہیں اور مرزا نے جو سکین دکھا ہے اس کے نیچے جو روایت اس کا روایت میں نمبر آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اس میں نمبر ہے دس ہزار چار سو انتر اور دس ہزار چار سو ستر یہ دو روایتیں ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ کے والے سے دس ہزار چار سو ستر نمبر روایت کے اندر قرآ خود بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ نے جو صدقہ فطر کے والے سے خط لکھا اس میں یہ لکھا نصف سائن ان کل انسانن کہ جب آپ نے صدقہ فطر ادا کرنا ہے تو ہر انسان کی طرف سے نصف سائن صدقہ فطر ادا کرنا ہے یعنی گندم کی بات ہو رہی ہے گندم جو ہے وہ نصف سائن صدقہ فطر دیا جائے گا یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ کا فتوہ ہے جمہور صحابہ تابعین اور جمہور امت کا موقع یہی ہے کہ گندم سے صدقہ فطر نصف سائن نکالا جائے گا